گوالیر میں گھر میں سو رہی ایک بائیس سال کی لڑکی کے ساتھ دشکرم کی سنسنی کھیج گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں جو کہانی سامنے آئی ہے وہ پولیس کے گلے نہیں ہوتا رہی ہے اب پولیس تیکنیکل ایویڈنس کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے گوالیر شہر کے شندے کی چھاپنی علاقے میں ایک یفتی کے ساتھ گھر میں گھس کر بالاتکار کی گھٹنا ہوئی ہے پولیس کے مطابق لڑکی گھر میں اکیلے سو رہی تھی تب ہی رات میں کسی یوک نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا یوک نے آتے ہی لڑکی کے ساتھ چھڑکھانی شروع کر دی ویروت کرنے پر اس سے مارپیٹ کی اور پھر بلاہتکار کر کے بھاگ گئے یہ کہانی پولیس کے بھی گلے نہیں اتر رہی اسے لے کر پولیس کا یہ انگل سے جانچ کر رہی ہے لڑکی بھی یوک کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے پا رہی ہے فیلحال پولیس نے اگیات آروپی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اس معاملے میں پورو میں چرچہ تھی کہ کسی ای بائک چالک نے لڑکی کو گھر چھوڑنے کے بہانے اپنی حواس کا شکار بنایا ہے لیکن لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ اگیاتی وقت نے گھر میں گھس کر گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس اب لڑکی کے بتاہ ہوئے حلیہ ایک یادھار پر سی سی ٹی وی کیمرے کو کھنگالنے کی کوشش کر رہی ہے تانہ اندرگنج انترگت ایک یوگتی نے بائیس وقت سے یوگتی نے ایوازی سندھے کی سامنی ہے اور اس شیط میں اس نے ایک ریپورٹ درج کر آئی ہے کہ جب وہ گھر میں اکیلی تھی رات کو تقریباً دو بجے کسی اگیات وقت نے گھس کر اس کے ساتھ دوس کرم کیا ہے اور اس کی اس ریپورٹ پر ہم نے ایک تین سو چھتر مارپیٹ کا معاملہ ہم نے پنجیوت کیا بیوچنا میں لیا ہے ساتھی آس پاس بیوچنا کر رہے ہیں پوٹیج بھا گیرہ بھی نکل با رہے ہیں کہ اگیات وقتی کون ہے اس نے اگیات وقتی کے ساتھ دوس کرم کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو